السلام علیکم everyone this is شاہدے فرم مائل کرو دے بیٹا ہی hope you guys are doing good so guys آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی helpful اور informative ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے ایسٹی کارڈ کو کیسے ریکوور کر سکتے ہیں بائی میسٹیک اگر آپ سے آپ کا جو ایسٹی کارڈ یا پھر میمری کارڈ فارمیٹ ہوگے اور آپ کو سارا ڈیٹا ہے وہ لاؤس ہو چکا ہے تو آپ اسے کیسے ریکوور کریں گے کیونکہ یار مطلب کہ کافی امپورٹن ڈیٹا ہوتا ہے اور اگر آپ کی اس میں میمری کارڈ میں بشک فوٹس پڑی تھی یا پھر ویڈیو تھی یا پھر کوئی بھی ڈاکومنٹس بغیرہ کچھ بھی تھا ایچ اور ایوٹھنگ ریکوور ہو جائے گا تو آج کی ویڈیو میں آپ کو اسی باریاں بتاؤں گا اور آپ کو دو اپلیکیشن کے باریاں بتاؤں گا دو سوفٹر کے بارے میں دونوں سے آپ کار سکتے ہیں بٹس اپ ٹو یو کہ آپ کون سے یوز کریں دونوں ہی ہنڈر پرسنٹ ورکنگ ہے ہنڈر پرسنٹ ورکنگ ٹرک آپ کو بتاؤں گا آپ نے کیسے ریکوور کرنا ہے اور تھوڑا وہ ٹائم لے سکتا ہے ریکوورنگ میں بٹ آپ کا جو ڈیٹا ہے سارا ریکوور ہو جائے گا کیونکہ یار کافی لوگوں کا جو ایسٹی کارڈ وہ کرپٹ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی یا پھر ڈیمیج ہو جائے تو سب کا آپ کا سارا ڈیٹا ہوتا ہے وہ لاؤس ہو جاتا ہے تو اس کو ریکوور کرنا ضروری ہوتا ہے تو آج کی ویڈیاب کیلئی کافی ہیلپ فول ہونے والی ہے تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لینا ایچ اور ڈیو ٹھنگ آپ کو کلیئر ہو جائے گا تو اس سے پہلے کہ میرے چینل بنائے ہو چینل کو سبسکرائب کر لو اور بیل آگن بھی پریس کر لو کیونکہ ان فیچر جائے بھی میں کوئی ایسی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوڈیفکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل جائے گا تو بغیر ٹیم ویسٹ کیے چلتے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین پہ سو گائز ایسٹی کارڈ ڈیٹا ریکاوری کے لیے آپ کو ایک سوفٹ انسٹال کرنا ہوگا بٹ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دو سوفٹ ریکومنڈ گار دوں گا ایک کا نام ہے ڈیسٹریل اور دوسرے کا نام ہے ونڈے شیئر ریکاوریٹ تو آئی نو کہ آپ میں سے کافی لوگ ونڈے شیئر ریکاوریٹ کے بارے میں اویر ہوں گے بٹ بہت ہی کم لوگوں جنہوں کو ڈیسٹریل کے بارے میں بتا ہوگا بٹ دونوں سوفٹ رہے بہت ہی آؤٹ کلاس ہیں اور ہنڈر پرسن آپ کو ڈیٹا سارا ریکاوری کر دیں گے آپ کو کوئی بیشو فیس کرنے کو نہیں ملے گا تو دونوں کے لنک میں ڈسکشن میں ڈال دوں گا تو وہاں سے آپ ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں تو فرس پر فول میں آپ کو اپنا بی ایسٹی کارٹ دکھا دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ لیں بلکل ایمپٹی ہے یہ ایراؤنڈ فور جی بی کا ہے تو یہ فل تھا ہرموز تو میں سارا فورمٹ کر دیا ہے تاکہ میں آپ کو لائف پروف کا شو کر سکوں گے ڈیٹا سارا ریکاور ہوگا اب اس میں صرف فور امیجز پڑھی ہیں آپ اس کو غور سے دیکھ لیں ایمیجز کو تو یہ چار ایمیجز ہیں یہی میں آپ کے سامنے ریکاور کر کے تک موکہ ابھی میں نے کوئی ڈلیٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں ہی میں نے آپ کے سامنے کارٹی ڈلیٹ تو ابھی یہ دیکھ لیں بلکل ایمپٹی ہے میرا ایسٹی کارٹ تو ابھی چلتے ہیں سوفٹر کی طرف اور اس کو ریکاور کرتے ہیں تو فرسٹ او فول میں ونڈر شیئر ریکاورٹ کو اپن کرتا ہوں اس سے بتاتا ہوں آپ نے کیسے ریکاور کرنا ہے پھر آپ کو میں بتاتا ہوں ڈیسٹیل کے بارے میں دونی سوفٹ ایر بہت ہی آؤٹ کلاس ہے ہنڈر پرسن آپ کا ڈیٹا سارا ریکاور کر دیں گے تھوڑا بہت ٹائم لے سکتے ہیں یہ آپ کے ڈیٹا بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ایسٹی کارٹ میں زیادہ ڈیٹا ہے مطلب کہ زیادہ ویڈیوز وغیرہ ہیں تو پھر تھوڑا ٹائم لے سکتا ہے اگر تھوڑی بل بلس ایمیجز ہیں پھر تھوڑا ٹائم لے گا تو ابھی دیکھیں یہ اوپن ہو چکا ہے تو اس سوفٹ ایر کے تھوڑا آپ اپنی ہارڈ ڈیسٹ کے اپر ایس ایس ڈی کو بھی ریکور کر سکتے ہیں اگر آپ سے آپ کی ہارڈ ڈیسٹ کے اپر ایس ایس ڈی فارمیٹ اپر ڈیلیٹ ہو گئی ہے تو وہ آپ کا ڈیٹا سارا لاؤس ہو چکا ہے تو وہ بھی آپ ریکور کر سکتے ہیں اگر آپ کو چاہیے اس پر پروپر ویڈیو کے اپنے ہارڈ ڈیسٹ ہو کیسے ریکور کرنا ہے تو آپ مجھے کمر سکھینے بتا سکتے ہیں میں اس پر ایک پروپر ویڈیو بنا دوں گا تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں اسٹی کارڈ کے بارے میں تو آپ یہ دیکھ لیکس ٹرنل ڈیوائس میں نیچے لکھا ہے لوکل ڈیسٹ جی سمپلی آپ نے اس کو سلیک کر لینا ہے یہ ہمارا 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 ہماری کارڈ ہے اور سٹارٹ کے بٹن پر کلک کر دیں تو اب یہ دیکھ لیں یہ سکیننگ سٹارٹ ہوگی اور یہ ہمارا جو ایسٹی کارڈ ریکور کرنا شروع کر دیا 50% دیکھیں اس نے ریکور کر بھی دیا کافی فوسٹ کین کر رہا ہے تو دیکھیں اس نے کچھ ایمیجز ریکور بھی کر دیا تو انہیں ہم دیکھ بھی لیتے ہیں کونسی اس نے مطلب کے ریکور کی ہیں تو ابھی ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ آپ خود دیکھ لیں میں نے آپ کے سامنے جو ایمیجز ریلیٹ کی تھی یہ وہی ایمیجز جو آپ کے سامنے سے ریکور کر دیا ہے تو باقی بھی دیکھ لیتے ہیں ایک دو اور ایمیجز جو بھی آپ کا سارا ڈیٹا ہوگا سارا مطلب کہ ریکور کر دے گا آپ کوئی بیشو نہیں دیکھنے کو ملے گا باقی یہ دیکھیں یہ اس نے نائن فائل جس میں جی پی جی فائل اس نے ریکور کی ہیں باقی امپی فور بھی ہیں کچھ بہت تو یہ دیکھیں یہ بھی وہی ایمیجز اس کے بعد دوسری بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھ لیں سیم وہی یار ایمیجز جو میں نے آپ کے سامنے ڈریٹ کی تھی ہیں مینز آپ کا سارا ڈیٹا دیکھیں یہ جو ایمیجز میں پہلے ڈریٹ کی تھی مطلب کہ میں نے آپ کو بتایا میرا جائسٹی کارڈ اینا فول تھا تو کافی زیارے ڈیٹا سارا مطلب کہ ریکور میں ٹائم لگائے گا ابھی دیکھ لیں 50% ریکور ہو چکا ہے تو یہ تھوڑا وہ ٹائم لے سکتا ہے آپ نے اس کو مذہب کے لگا کے چھوڑ دینا تو پھر آپ کا سارا ڈیٹا انشاءاللہ سارا ریکور ہو جائے گا تو جب آپ کا سارا ڈیٹا ریکور ہو جائے 100% ہو جائے سمپلی آپ نے اس کے یہاں پہ ریجی نیچے دیکھیں ریکور کا ایک بٹن بنائے اپنے سمپلی اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کریں گے تو پھر آپ نے لوکیشن سیلیک کر لینے کہ آپ نے جو فائل ساری ریکور کی ہیں وہ کس لوکیشن پر اپنے سیف کرنی ہے ایدھر آپ اپنے ایسٹی کارڈ میں سیف کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہارڈ ڈسک وغیرہ وہ آپ لوکیشن سیلیک کر کے اس کو سیف کر سکتے ہیں میں اب اس لی نہیں کہا رہا ہے کیونکہ میرا جو سارا ڈیٹا ہے پھر وہ مطلب کہ آدھا ریکور ہوگا آدھا رہا جائے گا تو اب یہ 100% ہوگا پھر ہی میں ریکور کروں گا باقی آپ کو 100% جب ہو جائے آپ ریکور کر لیجئے گا ریکور کریں گا آپ کو سارا ڈیٹا کسی بھی آپ مطلب کہ کسی بھی ڈسک میں آپ سیف کر سکتے ہیں اپلکیشن ڈال کے وہ ایڈ سیپ ٹوئی ہو تو اب بھی ہم یہ ریکور ہوتا رہے جتنا تو اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسر سوفٹر کی طرف ڈسٹریل کی طرف اور اب ہم اسے اوپن کر لیتے ہیں اور اب آپ کو بتاتوں کہ اپنے اس سوفٹر کے ثرو کیسے اپنے ڈیٹا ریکور کرنا سارا تو ابھی یہ جو میری ڈسک ہے وہ ریڈ کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں بلڈنگ سرفیس میپ تو ایک دو منٹ لے گا وہ آپ کی ساری ڈسک کو اس کو ریڈ کرے گا اور پھر آپ کے سامنے شو کرے گا ابھی آپ دیکھ لیں جتنی میری لیپ ٹوپ کے ساتھ ڈسک اٹیج تھی اس نے ریڈ کر دی ہیں ساری ابھی دیکھ لیں یہ تینا ہے میرے سامنے شو کر رہے ہیں تو ابھی ہم ایسٹی کارڈ کے بارے بات کر رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہواوے ایسٹی سوریج یو ایس بی ڈیوائیس لکھا ہے اس پر کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے دیکھیں کچھ ایسا مینی اوپن ہو جائے گا جہاں پر اپنے آل ریکووری میکنز پر کلک کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسا ڈرابڈون مینی شو ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں کلک سکین لکھا ہے اور ڈیپ سکین اگر آپ کے ایسٹی کارڈ میں اتنا دا ڈیٹا مطلب کہ یہ تھوڑا بہت ڈیٹا تھا جس میں آپ کی کچھ بہت ایمیجز ہوگی پچاس ساٹھ ایمیجز اور پانچھیں دس ویڈیو مطلب کہ تھوڑا بہت ڈیٹا تھا تو آپ میں سمپلی کلک سکین پر کلک کر دینا تو یہ بہت ہی کلک سکین کرے گا اور آپ کا ساڈ ڈیٹا ایک سے دو منٹ میں ریکوور کر دے گا اگر آپ کا ایسٹی کارڈ مطلب کہ اس میں ڈیٹا تھا بہت زیادہ ڈیٹا تھا جس میں آپ کے ڈاکومنٹس بھی ہو گئے آپ کی ویڈیوز بھی ہو گئیں اس کے بعد ایمیجز بھی کافی زیادہ ہیں تو آپ میں سمپلی کلک کر دیں ڈیپ سکین پر تو میں ابھی بھی ڈیپ سکین پر کلک کروں گا کیونکہ جو میرے ایسٹی کارڈ میں کافی زیادہ ڈیٹا تھا جس میں ویڈیوز بھی انکلوڈ تھی کافی ڈاکومنٹس بھی اس لیے میں ڈیپ سکین پر کلک کروں گا اور سرچ فور ڈیٹا پر کلک کر دیں گے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس نے سکیننگ سٹارٹ کر دی ہے تو جتنا بھی ڈیٹا ہوگا سارا ریکوور کر دے گا تو اگر زیادہ ڈیٹا ہوگا تھوڑا بہتر ٹائم لے سکتا ہے اگر تھوڑا ڈیٹا ہوگا تو کافی یلدی ریکوور ریکوور کر دے گا یہ سارا آپ کے ایسٹی کارڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو ابھی دیکھیں سکیننگ ہو رہی ہے تو تھوڑا وہ ٹائم لے سکتا ہے باقی دونوں ہی جو سوفٹ ہیں ہنڈر پرسنٹ آپ کا ڈیٹا سارا ریکوور کر دیں گے اس بات کی میں آپ کو شوٹی دے سکتا ہوں اور اس کے بعد دیکھیں یہ ایک پکچر اس نے ریکوور کر دی ہے باقی دوسرا جو ونڈر شیئر ہے دیکھیں یہ بھی دیکھیں یہ بھی جو ونڈر شیئر ہے سیونٹی پرسنے اس نے بھی ریکوور کر دی دیکھیں یہ بھی کافی فوسٹ ہے آپ کے سامنے میں کہا رہا ہوں mengDSPayر کافی ریکوور کرお願いします باقی دوسر کو بھی دیکھ آپ کو دیکھیں ریکوور کر دیا تو ابھی ہم ان ایمیجز کو دیکھ بھی لیتے ہیں تو ابھی ہم انہوں کو دیکھ بھی لیتے ہیں hi flam simpli ہم اس پر klik کریں گے پریویو کے بٹن پہ ہے تو ابھی یہ لوڈ ہو رہی امیجز سو گائز ابھی آپ خود دیکھ لیں اس نے وہی امیج میں ریکوور کر دی جو میں نے آپ کے سام میں ڈیلیٹ کی تھی اسی لئے میں نے آپ کے سام میں سام میں ساری امیجز ڈیلیٹ کی تھی وہ اینڈ پہ جو فور امیجز تھی تاکہ میں آپ کو لائف پروف کا شو کر سکوں کہ وہی ڈیڈا ریکوور کر دے گا جو آپ سے لاؤس ہو جو ڈیلیٹ ہویا ہے تو ابھی دیکھ لیں وہ وہی امیجیں باقی بھی ساریی جس نے کافی ریکوور کر دیا ہیں تو ایسے ہی آپ سارا ریکوور کر سکتے ہیں تو میں پریویو کے بٹن پہ کلیک کریں گے تو جو آپ کی امیجیں وہ آپ کو شو کر دے گا تو جب یہ سارا کچھ ہو جے گا ابھی میں اس کو ایک منٹکے سٹاپ کر دیتا ہوں ایک منٹی ہے تو ابھی میں اس کو یہاں پہ سٹاپ سکین پر کلیک کر دے تو ایک منٹ تو جے دیکھیں سٹاپ کر دیوں کہ میں ابھی سارا ریکوور نہیں跑 نا آرہا تو جب آپ نے سارا ریکاور آپ کا ہنڈر پرسنٹ ہو گیا ہنڈر پرسنٹ مطلب کہ سارا جو آپ کا اسٹی کارڈ ریکاور ہو گیا تو سمپلی آپ نے پھر ریکاور آل کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اور پھر آپ نے بھی لوکیشن سیلیک کر لینے کے آپ نے جو سارا ڈیٹا ریکاور کیا ہے وہ آئیدہ آپ اپنے اسٹی کارڈ میں سیف کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اب کسی ہارٹ اس پرغیرہ میں سیف کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں تو میں نے بھی یہ لوکیشن سیلک کر لی یہاں پہ میں اس کو سیف کر لی تو پھر آپ ساتھ یوکی کے بٹر پہ کلک کر دی رہا ہے تو اب بھی سارا جو ریکاوری کا پروسیس دیکھیں سٹارٹ ہو چکا ہے اور جو بھی ڈیٹا پہ نے ریکاور کیا ہو گا نا اس سوفٹر کے تھو وہ سارا جا کے سیف ہو جائے گا اس لوکیشن پہ جہاں جو لوکیشن سیلک کی ہے میں نے بھی ہارڈ سیلک کی تھی اپنی آرڈ ڈسک میں ایک فولڈر ہم ہاں پہ ساری ڈالی ہیں تو ابھی یہ ریکاور ہو رہی ہیں ساری دیکھیں جس میں ٹو فائلز جا کے وہاں پہ سیف ہو چکی باقی بھی ایسے سیف ہو جائیں گی تو تھوڑا وہ ٹائم لے گا اتنا ہم دیکھ لیتے ہیں اس نے جو بھی سیف ہوئی ہے کے نہیں تو وہ فلم اور آرڈٹس میں ڈالی تھی تو ہم اس فولڈر میں دیکھ لیتے ہیں پکچرز جے پی جی تو کیسے ابھی آپ خود دینے کے لیے اس نے وہی مجھے چار امیجز ریکاور کر دی جو ہم نے اپ کے سامنے ڈلیٹ کی تھی تو یہ بھی آپ کھد دیکھ لیں وہی امیجز جو میں سامنے ڈلیٹ کی نے باقی ہم دوسرے فولڈروں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کونسے ان کوئن سی گز نے ہمیں ہی ریکاور کر کے دیا تو تو میں ساری ریکاور نہیں کی تھی آپ کے سامنے میں نے اس کو ریکاور کر روک دیا تھا کیونکہ کافی داری ڈیٹا تھا پھر کافی ٹیم لگ جاتا اسی لئے اس نے کچھ بہتے مجھے ریکاور کر دیا تو ایسی طرح آپ اپنے اس ڈیٹا ریکاور کر سکتے ہیں پھر بھی کوئی ایشو آتا ہے آپ کمٹ سیکشنے بتا سکتے ہیں آپ پھر مجھے آپ انسٹا پر ڈی ایم کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا آپ کا جو ایشو ہے وہ انشاءاللہ سالس کرنے کی کوشش کروں گا ہوپس ہو کہ آپ کا ساری ڈیٹا اس ڈی کاٹس ریکاور ہو جائے گا تو بس ہی تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈی اچھی لگی ہوگی تو ویڈی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ کو اسی ٹیپ کی ویڈی اچھی لگتی ہے مجھے کمٹ سیکشنے بتا سکتے ہیں میں اور ٹپس اور ٹرکس پر یہ ویڈیو بنانے کو شش کروں گا تو چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ